ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سبھی ای ہوب گائیز کہ آپ سبھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ سبھی کے لیے لے کر آگئی ہوں برد سپیشل نوراتری سپیشل کھیر کے رسپی تو آپ اس کھیر کو بنا سکتے ہیں جب بھی آپ فاسٹ ہوں یہ بہت ساری انرجی سے بھرپور ہے اور بہت کم انگرین کے ساتھ بن جاتی ہے تو چلی جیدہ دیر نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں آج کی رسپی تو یہاں پہ کھیر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مونگفلی چاہیے تو فریس مونگفلی اس طریقے سے لے لے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں آپ کے گھر میں جو ڈرائی فروٹس پڑے ہوں آپ انہیں لے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک کپ نے دوت کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے الائچی جو ٹیسٹ کو کافی ساتھ اچھا کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں بالکل آپشنل ہیں چاہیے تو آپ اسے دو انگریڈین کے ساتھ بنا سکتے ہیں چاہیے تو آپ سب ہی چوجوں کو ڈال سکتے ہیں جسے ٹیسٹ اور انرجی سے بھروور ہو جائے گی آپ کی برہت والی کھیر تو چلیے یہاں جو مونگفلی ہے سب سے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں تو گیس پہ یہاں پہ ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اور پین میں ہم نے اس ساری مونگفلی کو ڈال دیا ہے اور اس کو ہمیں دیرے دیرے سے چلاتے ہوئے روست کرنا ہے بہت ہائی فلیم پہ اسے روست نہیں کرنا ہے جب بھی آپ مونگفلی کو روست کریں تو آپ لو فلیم پر ہی روست کریں اور اگر آپ کھر وغیرہ بنانے کے استعمال کرنے والے ہیں تو بلکل دھیمی آج پر ہی مونگفلی کو فرائی کریں مونگفلی کو بھونیں نہیں تو ان پہ کالا سا گلر آجاتا ہے تو وہ ٹیسی نہیں لگتا ہے اور وہ لک وائز بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ایسے چیک کر لیں گے ایک دانے کو اٹھا کر ہاتھ سے ایسے اگر ان کے چھلکے اچھے سے ہٹ رہے ہیں یہ پرفیکٹلی بھون چکے ہیں تو بس انہیں ایک بول میں نکال لیں گے الیکسی اور بس تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گی تاکہ ہم انہیں ہاتھ سے چھو سکے اس کے بعد دونوں ہاتھیلیوں کے بیچ میں ایسے رب کریں گے تو ان کے چھلکے بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو کسی کٹن کے کپڑے میں ڈال کر کے بھی اسے رگڑ سکتے ہیں تو ان کے چھلکے آرام سے نکل جاتے ہیں تو سبھی کو اپنے نکال لیا ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک ڈرینک جار اور ان جار میں ہم سبھی مونگ فلی کو ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے کرم بھو بنا لیں گے تو تھوڑا سا پیسنا ہے ان کو بہت زیادہ مہین نہیں کرنا ہے بہت زیادہ بھاریک نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا کرم بھی کرم بھی رکھیں گے بس یہ دیکھیں اس طریقے کا تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بھی دیکھ رہے ہیں بلکل اس طریقے کا تو اب ہمیں گیس پہ رکھنا ہے ایک پین اور پین کے گرم ہوتے اس میں ہمیں ڈال دینا ہے دود تو یہاں پہ جو ہم نے ایک کپ دود لیا تھا اس کی جگہ آپ چاہیں تو پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ساری چیزیں جو بتا رہی ہوں آپ اسے طریقے سے بنائیں گے تو بلکل پرفیکٹ بنیں گے بہت ساتھ ہالدی بنیں گے ایدر وائز آپ چاہیں تو انہیں صرف شکر اور پنگفلی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دود ڈال دیا ہے اور اس میں کوئی برطن ڈال دیں گے اس طریقے کا سپیچولہ وغیرہ تاکہ دود میں اچانک اوبال نہ آئے اور بس اس میں تین چار کٹی ہوئی الائچی ڈال دیا ہے ہم نے ہری الائچی بس اس کو ایک بار اچھے سے میکس کر دیں گے اور ان میں اوبالانے کا ویٹ کریں گے یہ ریکھیں دود ہمارا گرم ہو گیا ہے جیسے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس میں تو بس ایسے چلاتے رہیں گے سپیچولہ وغیرہ کچھ ایسے بیچ میں ڈال دیں گے اس سے ہمارا دود جلدی سے گرتا نہیں ہے باہر اور اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے جو اپنی مونگفلی کوٹ کر کے ہم نے رکھی تھی اس کو ہم ایسے دود میں ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کی بعد اچھی طریقے سے ہمیں اس کو ملا لینا ہے تو یہاں پہ ایک سپیچولہ کی حلپ سے اچھے سے ان کو ہمیں ملا لینا ہے اور کانٹینیوسلی اس طریقے سے دیرے دیرے سے چلانا ہے تو بس ایسے ہی دیرے دیرے ہمیں اسے چلانا ہے گیس کی فلیم یہاں پہ بلکل لو رکھ دینی ہے تاکہ اسے تھوڑی دیر آرام سے پکایا جا سکے اگر ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو بہت جلدی یہ گھڑا ہو جائے گا اور اندر سے رہ جائے گا کچھا تو دیمی فلیم پہ رہنے دیں گے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹس جو ہم نے یہاں پہ لیے تھے ان کو تھوڑا سا ایسے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے ناریل کا برادہ بھی استعمال کیا ہے ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک بار اچھے سے ملا لیں گے اور انہیں اچھے سے پکنے دیں گے دھیان رکھیں گے شکر کا استعمال ہمیں کافی زیادہ بعد میں کرنا ہے جب ہمارا یہ کھیر 90% کوک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالنا ہے تو فرنڈز ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگتے ہیں پلیس ہمیں کومن کر کے جرور بتائیے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے تو دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے شکر لیا ہے شکر کا میزرمنٹ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس بول سے ہم نے ایک بول لیا تھا گونگ فلی اس سے ہی ہمیں خاف گف شکر کا استعمال کرنا ہے تو آپ کوئی بھی ڈیس بنا رہے ہوں کوئی کٹوری یا کوئی پریڈ گلاس کچھ بھی سٹ کر لیں اسے سے زیارہ میزرمنٹ کریں گے تو کافی زیادہ پرفیکٹ ہوگا تو اس کو ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں پکنے دینا ہے اور تب تک اگر آپ نے ابھی تک کی انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو جا کر انسٹاگرام پر فولو کر لیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فولو کرنا مد بولیے گا دونوں کا لنک دونوں کا ہینڈل نیچے سکرین پر دکھائی دیرہا ہوگا تو یہ لیجئے دیکھیں ہماری کھیر ابھی اچھے سے پکر تیار ہو گئی ہے اس کی کنسیسٹنسی کچھ ایسی سی ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہوگا تو ابھی یہ اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے اس کی بعد ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ دیکھیں پانچ سے ساتھ منٹ بعد یہ تھنڈی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی سی اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ گھڑی بھی ہو گئی ہے بلکل ربڑی والی ہماری مومفلی کی کھیر بن کے تیارے کافی زیادہ انرجی سے بھرپور تو اس نوراتری اپنے برد میں ضرور شامل کیجئے گا اور آپ کو اگر ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس گائیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مجھد بھولیے گا چلیے اپنا خیال رکھئے یہ کو انجوائے گی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دوبارہ سے بائی بائی ٹیک کیا